اللہ علیکم سٹوڈنٹس تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے گلائکو لائسز کے بارے میں گلائکو لائسز جیسا کہ نام سے ہی زہر ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنایا ہے ایک ہے گلائکو اور دوسرا ہے لائسز گلائکو کا مطلب گلوکوز ہوتا ہے اور لائسز کا مطلب ہوتا ہے سپلٹنگ یا بریکڈاون تو گلائکو مینز گلوکوز لائسز مینز بریکڈاون اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کرنا چاہے تو ہم کہیں گے کس میں بریکڈاون ہوتی ہے یہ دو کاربن مالیکیولز کے اندر بریکڈاون ہو جاتا ہے اس مالیکیول کو ہم نام دیتے ہیں پائرویٹ مالیکیول کا تو اگر ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پراسس ہوتا کہا ہے ہمارے جسم کے اندر ہماری باڈی کے اندر کہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پراسس جو ہوتا ہے ہمارے سیٹوپلازم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ گلیکولیسز کے اندر ٹین سٹیپس ہوتے ہیں دس سٹیپس ہوتے ہیں مرلاوائر جس میں گلوکوز جو ہوتا ہے وہ پائرویٹ کے اندر کنوارٹ ہو جاتا ہے تو ان دس سٹیپس کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے جو زیادہ تر سٹوڈنٹس کو ڈیفکلٹی دیتی ہے وہ ہوتی ہے انزائم کے نام یعنی کہ انزائم کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے دس انزائم ان کے نام ہم کیسے یاد کرویں گے یہ زیادہ تر جو کوئسٹن ہوتا ہے اور اکثر سٹوڈنٹس یہاں پہ بھول بھی جاتے ہیں ایون دیٹ کہ اس ٹائم مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن ہم اس کا ایک فارمولہ بنائیں گے اس فارمولے کی مدد سے ہم پھر ان کے نام ہمیشہ کے لیے یاد رکھ پائیں گے تو یہ پراسس ہوتا ہے ٹین سٹیپس کے اندر دفس سٹیپس ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے اور ہر سٹیپ میں ایک انزائم انوال ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ہم پہلا سٹیپ پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے پہلے سٹیپ میں اندر پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فارمولہ کیا ہے فارمولہ اس کا ہے ہائے فاد خان میک یعنی کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ہائے ف اے ڈی کے فاد خان اینڈ میک یعنی کہ میک کوئی اس کا ٹائٹل ہو جاتا ہے جیسے فاد خان سپوز کریں آپ کو کوئی بیسٹ فرنڈ ہے اور میں کوئی اس کا ٹائٹل ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے سٹیپ کے اندر یہ جو ہوگا انزائن ایچین وال ہوگا دوسرے کے اندر آئین وال ہوگا تیسرے کے اندر ایف چوتھے کے اندر اے پانچ میں کے اندر ڈیلٹا اور چھٹے کے اندر کے ساتھ میں کے اندر ایم آٹھ میں کے اندر ای نامے کے اندر کے اور اسی طرح یہ پراسس کمپلیٹ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ گلوکوز گلوکوز جو ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ کے اندر کنوارٹ ہو جاتا ہے یہ کس انزائن کی مدد سے کنوارٹ ہو جاتا ہے پہلے نمبر پہ ہمارے کے پاس کیا آ جاتا ہے ایچ ایچ سے کیا بنتا ہے ایچ سے بنتا ہے یعنی کہ گلوکوز سٹیپ نمبر ون میں گلوکوز کا مالیکیول گلوکوز سکس فاسفیٹ مالیکیول میں کنوارٹ ہو رہا ہے کس انزائم کی مدد سے ہیکزوکینیز انزائم کی مدد سے پھر کیا ہوتا ہے پھر یہی گلوکوز سکس فاسفیٹ یہ کنورٹ ہوتا ہے فریکٹوز سکس فاسفیٹ کے اندر یہاں پہ جو انزائم ہوتا ہے ایچ ہو گیا ایچ کے بعد کیا بنتا ہے آئے بنتا ہے آئے سے کیا بنتا ہے آئے سے بنتا ہے ایسو میریز تو ایسو میریز انزائم کی مدد سے گلوکوز سکس فاسفیٹ کنورٹ ہو جاتا ہے فریکٹوز سکس فاسفیٹ کے اندر ٹھیک ہے پھر فریکٹوز سکس فاسفیٹ کیسے کنوارٹ ہوگا فریکٹوز سکس فاسفیٹ کنوارٹ ہوتا ہے فریکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ مالیکیول کے اندر یہاں پہ جو انزائم استعمال ہوتا ہے وہ کون سا استعمال ہونا چاہیے ایف کے نام سے جو شروع ہو تو ایف کے نام سے شروع ہوتا ہے فریکٹو کینیز یہاں پہ فریکٹوز ہی کنوارٹ ہو رہا ہے فریکٹوز کے اندر تو ہم سمپلی ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ فریکٹوز فریکٹوز کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے تو فریکٹوز کا انزائن بھی انوارڈ ہوگا تو فریکٹوز کنورٹ ہوا فریکٹو وان سکس فاسفیٹ کے اندر پھر یہ فریکٹوز وان سکس بائی فاسفیٹ دو مالیکیولز کے اندر کنورٹ ہو جائے گا ایک ہے ڈی ہیڈر آکسی ایسی ٹون فاسفیٹ اور دوسرا ہے گلیسر الڈی ہائٹ تھری فاسفیٹ یہ دونوں ہی یہ بھی تین کارپن مالیکیول ہے اور یہ بھی تین کارپن مالیکیول ہے یہ سمپلی ایسی ٹون ہے جب یہ کیا ہے الڈی ہائٹ ہے یہ دونوں کے دونوں پرانسز یہ دونوں کے سٹیپس سیم ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر جیسا پرانسز ہوگا بلکل اس کے اندر بھی ایسا پرانسز ہوگا تو بجائے ہم ان دونوں کو دیکھنے کی ہم ایک کو ہی دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا ہے گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فاسفیٹ کنورٹ ہو جاتا ہے 1 3 بس فاسفو گلیسر ایٹ کے اندر یہاں پہ جو انزائم ہوتا ہے کہاں تک ہو گئے تھے ہمارے اے تک انزائم اے تک ہو گئے تھے اے کہاں پہ استعمال ہوا یعنی کہ فریکٹوز 1 6 فریکٹوز اے کہاں پہ استعمال ہوا فریکٹوز 1 6 22 بس فاسفیٹ جب کنورٹ ہوا کس کے اندر گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فاسفیٹ اور ڈائی ہیڈراکسی ایسی ٹون کے اندر جب یہ کنورٹ ہوا تو جو انزائم انوال ہوا وہ ہوتا ہے ایل ڈوز ٹھیک ہے یہاں تک تو ڈسکس ہم نے کر لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریکٹوز 1 6 بس فاسفیٹ یہ کیسے کنورٹ ہوگا کس انزائم کی مدد سے یہ کنورٹ ہوگا گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فاسفیٹ تو یہ انزائم ہوتا ہے ایل ڈوز انزائم پھر کیا ہوتا ہے گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فاسفیٹ کنورٹ ہوتا ہے 1 3 بس فاسفو گلیسر ایٹ کے اندر یہاں پر جو انزائم انوال ہوتا ہے اس کا نام شروع ہوتا ہے ڈلٹا سے ڈی سے اس کا نام شروع ہوتا ہے تو ڈی سے کیا بنتا ہے ڈی ہیڈروژی نیز انزائم یعنی کہ ڈی ہیڈروجی نیز انزائم مدد کرے گا اس کی گلیسرل لی ہائیڈ 3 فاسفیٹ کی کہ وہ کنورٹ کرے 1-3 بس فاسفو گلیسریٹ کے اندر پھر 1-3 بس فاسفو گلیسریٹ کنورٹ ہو جاتا ہے 3 فاسفو گلیسریٹ کے اندر یہاں پر انزائم جو استعمال ہوتا ہے اس کا نیم شروع ہوتا ہے کیسے کینیز انزائم کینیز انزائم کی مدد سے یہ پراسس ہوتا ہے پھر 1-3 بس فاسفو گلیسریٹ کنورٹ ہوتا ہے سمپلی فاسفو گلیسریٹ کے اندر 3 فاسفو گلیسریٹ کے اندر یہاں پہ جو انزائم کو استعمال ہونا چاہیے اس کا نام ہونا چاہیے M سے M سے M سے میوٹیز انزائم ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب پھر کیا ہوتا ہے 3 فاسفو گلیسریٹ کنوارٹ ہو جاتا ہے میوٹیز انزائم کی مدد سے 2 فاسفو گلیسریٹ کے اندر 2 فاسفو گلیسریٹ کے اندر اب ٹو فاسفو گلیسریٹ کنورٹ ہوگا فاسفو انول پیرویٹ جسے سمپل ورڈی میں پیپو بولتے ہیں تو یہاں پہ جو انزائم استعمال ہوتا ہے اس کا نام ای سے شروع ہونا چاہیے تو ایم بھی ہو گیا ای بھی ہو گیا اب کس کی باری ہے ای کی باری تو ای سے کیا بنتا ہے اینولیز انزائم اینولیز انزائم کی مدد سے ٹو فاسفو گلیسریٹ کنورٹ ہو جاتا ہے پیپ کے اندر اب کیا ہوتا ہے پیپ پھر فاسفو انول پیرویٹ کنورٹ ہو جاتا ہے پیرویٹ کے اندر پیرویٹ کے اندر کس انزائم کی مدد سے کائنیز انزائم کی مدد سے اس طرح ہم نے کیا کیا انزائم کے نام بھی یاد کر لیے کس فارمولے سے ہے فادخان میک اب میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس سٹیپ کو لے کے چلیں یا پھر اس سٹیپ کو لے کے چلیں دونوں سیم ہوتے ہیں دونوں کیسے سیم ہوتے ہیں یہ دیکھیں بلکل دونوں سیم ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی تین کاربن مالیکیول ہے یہ بھی کیا ہے تین کاربن مالیکیول ہے یعنی کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ گلوکوز کا مالیکیول کس کے اندر ایک گلوکوز کا مالیکیول کس کے اندر دو تین کاربن ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا یعنی کہ دو تین کاربن والے پیرویٹ مالیکیول کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھا پراسس کے ساتھ گلائکو لائسس کا پراسس اگر ہم اس کی امپارٹنس دیکھنا چاہیے اگر ہم بات کریں امپارٹنس ایسپیکٹس آف گلائکو لائسس کی تو پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ گلائکو لائسس کا جو پراسس ہوتا ہے تمام سیلز میں ہوتا ہے جسم ہمارے جسم میں جو تمام سیلز ہیں ان کے اندر وقوع پذیر ہو سکتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے گلائکو لائسس اکرز ہیں بوت ایروبیک انٹ این ایروبیک کنڈیشن یعنی کہ دونوں ان دی پریزنس آف اکسیجن ان دی اپسنس آف اکسیجن یہ دونوں سٹیپس میں ہو سکتا ہے پھر کیا ہے امپارٹنس سورس آف انرجی ہے میچورڈ ریڈ بلاڈ سیلز کے لیے میچورڈ ریڈ بلاڈ سیلز کے لیے انرجی کا سورس ہے کیونکہ میچورڈ ریڈ بلاڈ سیلز کے پاس کیا نہیں ہوتا میٹو کانڈریا نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں گلیکولیسز کے اندر گلیکولیسز کے پراسس پر یہ پراسس اس وقت ہوتا ہے جب ہم سٹرنس ایکسرسائز کر رہے ہوں یعنی کہ ہم بہت سخت میند کر رہے ہوں ہم جم کر رہے ہوں یا پھر ہم رننگ کر رہے ہوں یا پھر کوئی اور ہم سخت کام کر رہے ہوں تو تب یہ سٹرنس ایکسرسائز کی درون ہوتا ہے پھر ایکٹیویٹی آف گلیکولیٹک پاتھوے is low in cardiac muscle so stomach attack occurs یعنی کہ stomach attack اس وقت اکر ہوتا ہے جب گلیکولیٹک پاتھوے کیا ہو لو ہو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ گلیکولیسز is responsible for generation of c-skeleton of non-essential amino acid non-essential amino acid میں c-skeleton کی generation کے لیے یہ پراسس ضروری ہوتا ہے تو that was all about the گلیکولیسز تو at the end you are requested to subscribe my youtube channel that is biological studies by M.W.Seem Khan thank you very much guys Allah Hafiz